لیمو گور قبرستان گلشن اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیا مشہور ہے کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہے کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چھڑیلے رہتی ہے تو کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی ہے کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے جب ایک روز دن بر بارش جاری رہی ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے مغرب کے بعد قبر کی قدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی لوحکین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی مخصوص ہوئی وہاں چار عورتی موجود تھی جو دراصل چڑے لیتی ان کی ایک ایک آنکھ اور مو پر کانتے مجھے بولی کہ تعویز کی وجہ سے تو بچ گئے ہو ورنہ خون ہی پی جانا تھا اور پھر اچانک اس درخ میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی انور اسلام نے رزنام امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئی بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بھڑا پہ بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں آج سے دس سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پرسرار واقعہ پیش آیا ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی اس دن بھارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹوں جاری رہی تھی شام میں جا کر اس بھارش کا زور ٹوٹا تھا مہرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا میت آتے آتے کوئی دس بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے گیارہ بجے جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدہم سے روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہا سے آگئے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے میں اس جانب روانہ ہوا جہا روشنی ہو رہی تھی جب میں نزدیک پہنچے تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیا آگ جلا کر اس کے گرد بیٹی ہے اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں بات ہی کر رہی ہے میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں چار تھی ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اگر اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تم قبرستان میں ہو میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسونی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے مو کی ہوئی منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آہی گیا یہ آہی گیا ہمارے پاس یہ جملہ سن کر اس کے دیگر ساتھی لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی ان کا موتا ان کے چہرے پر کھان تھی اور صرف آنکھیں تھی جو انتہائی سرخ تھی اب جو میں نے باغنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوط سے پکڑ لیے ہوں جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزار نہیں کر پا رہا تھا جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا ان کو ایک ایسا جھٹکہ لگایا جیسے کوئی شخص بیدھیانی میں بجلی کا ننگا تار چھولے اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی گرد سادھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویز ہے جس کے وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے پھر اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آج اس تعویز نے تجھے بچا لیا ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنے بھوک مٹاتے اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیا اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہو اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئی اور میں وہاں سے باغ نکلا دوسری دن میں نے اس واقعہ کا ذکر ایک نورانی عامل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چھوڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چھاتی تھی مگر تمہارے گھلی میں جو تمہارے مرشد کا تعویز ہے اللہ کی فضل سے اس نے آپ کو بچایا اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چھوڑیلے مجھے دوبارہ نہیں نظر آئی اور میں بھی قبرستان کے حصے میں صرف دن کے اوقات میں ہی جاتا ہوں